تو ایک بختین گیا تھا پنجاب پہلے زمانے میں لوگ پشتو والے اٹھ کو پار دیں گیا تھے بس وہ لوگوی رہتے تھے یہ در رہتے تھے تو ایک بختین ہمارا آیا تھا پنجاب میں کئی سال پر گزارا واپس چلا گیا تو اس سے کسی نے پوچھا پنجاب میں پشتو ہے کہا آزان پشتو میں ہوتی تھی باقی سب پنجابی یہ باقی پوچھتے ہیں کہ یہ جاندو اللہ اکبر اللہ اکبردہ کر دے جاندو یہ باقی پوچھتے ہیں کہ انہوں نے پولا پر جائے گی ہمارے سوادی کی طرف ایک جگہ ہے اسلام خان وہاں کے ہمارے حضی صاحبان یہاں ایک کمپنی کو فیتری کو وہ چنار کے لرخ لا کے دے دیتے تھے اس سے یہ ماچس کی تین لیا لیں گی تو وہ پیسوں میں دیر ہو گئی لینے میں تفصیل میں شریک ہوا بڑے سادے بزرک میں آئے آئے تو وہ ہمیشہ اندر بیٹھتے تھے اس زمانے میں یہ کناروں پر پین کے شیڈ لگے ہوئے تھے ایک دن اس کے دوسرے جگہ بل گئے شیڈ میں اس دن کے اتفاق سے پشتہ زیادہ آئی جبکر ختم ہو گیا میں نے پوچھا اساں کہاں تھے وہ شیڈ کے بیچے یہاں تو عربی اور فارسی اور اربی ہے وہاں پشتہ ہے وہاں پشتہ ہے اللہ اللہ حافظی والاسولوات خوب افاظت کرو نماز ہوتی جانے نہ دو والسولات الوستواء خاص کر اثر کی نماز جو جاسر کا وقت دن ختم ہوتا ہے راک آنے والی ہوتی ہے یہ افتار کی تیاری ہوتی ہے دسترخان سچتے ہیں اور قسم قسم کے پھل پھول کرتے ہیں وہاں اپنا زیادہ البیلہ واقس میں صرفیت کا دکاندار کاروباری کھیٹی باری والا بیڑ ڈپری چھرانے والا سب کے کام اثر کے وقت بہت سے یاد ہو اس واسطے تربیدی شریف میں ہے جس کی اثر کی نماز قضاء ہو گئی وہ ایسا سمجھے جیسا اس کے مال و دولت بال بچے تباہ ہو گئی جو مال و دولت اور بال بچوں کی وجہ سے شاید یہ دیر سویر ہو گئی میں نے کتابوں میں دیکھا ہے کہ انبیاء نے اسلام کو جب نبوت ملتی تھی تو وقت فجر ہوتا تھا اور اولیاء اکرام کی ولایت جب ملتی تھی تو وقت اثر ہوتا تھا کہتے فجر بادشاہ ہے اور اثر غزیر ہے اللہ اکبر سبحان اللہ اتدائے اسلام میں یہ دون حضر فرس کی فجر اور حضر بعد میں میراک سے پانچ نمازوں کا شہدول ملتیا جو نماز کا خیال لکے وہ اور چیزوں کو بھی خیال لکے گا وَمَنْ ضَيِّعَهَا فَوَلِ غَيْرِهَا عَادِعَا اور جس نے زماز ضائع کی وہ اور بھی بہت تک ضائع کریں حفاظت کرو نماز ہو کیا خاص و ذکر آسر کی وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ اور کرو جائے اللہ کے لئے تحت دار حاجزی کے ساتھ ونوت قیام کو بھی کہتے ہیں دعا کو بھی کہتے ہیں ان خفتوں پس اگر تمہیں خوفیں پرجالاً امام بخاری فرماتے راجلاً لا معاشیت باپیادہ نہ چلتے ہوئے او رکبانہ ہے یا سوائی کی حالت میں نماز ہو جائے گی نیچے کڑا ہو یا گھوڑے پڑا ہو فَإِذَا أَمِنْكُمْ اور جب تم امن سے ہوئے فَاسْكُرُ اللَّهِ یا کرو اللہ کو کم علم ہو تم جیسے سکایا تمہیں مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُوا وہ جو تم نہیں جانتے دے اللہ یعنی نماز ایک خوف ایک تو وہ ہے کہ امام کے ساتھ آدھی پڑھے ایک جماعت مجاہدین کی اور آدھی پڑھنے دوسری جماعت مجاہدین کی ایک خوف یہ بھی ہے کہ خود خوف ہے کرنے کا دشمن کے پکڑنے کا درندے کے کاتھنے کا دوبارہ سوار نہ ہونے کا وہ سواری کی آلد میں پڑھ لے جگہ بھی ہو نُلُلُزَ مَرَاقِي تَحْتَوِي اِبْدَادُ لَدُلَّا اَيْنَمَا قَدَرَتْ بَعْبَدُوا اَيْنَمَا تَوَجْحَتْ بَعْبَدُوا جہاں بھی اس کے سواری کم ہو ہاں